وَلَقُدْ نَادَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ترجمائے کا جرعرفان اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَوُوِيمِ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی تفسیر سراط الجنان یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ واقعات بیان فرمائے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ان تمام واقعات کو بیان فرمانے سے مقصود حضور سید علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا اور ان کی امت میں سے کفر کرنے والوں کو عذاب سے درانا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ایمان قبول کرنے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی انی مغلوب ہوں فانتصر ترجمہ میں مغلوب ہوں تو تو میرا بدلالے اور عرض کی ترجمہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے اور انہیں ہلاک کر دینے کی درخواست کی تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور ان کے دشمنوں سے پورا انتقام لیا کہ انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی یعنی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے انہیں غرق ہونے سے نجات دی وَجْعَلْنَا ذُلِّيَتَهُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ تمام جہانوالوں میں نوح پر سلام ہو تفسیر صلی اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد ہی باقی رکھی تو اب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کے اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سب ہی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے آپ علیہ السلام کے اولاد سے دنیا کی نسلیں چلیں عرب فارس اور روم آپ علیہ السلام کے فرزند سام کے اولاد سے ہیں سوڈان کے لوگ آپ علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے ہیں ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ آپ علیہ السلام کے صحبزادے یافتھ کی اولاد سے ہیں وطرکنا علیہ اور ہم نے اس کی تعریف باقی رکھی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا اس آیت سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد دنیا میں ذکر خیر رہنا اللہ تعالی کی رحمت ہے اور دنیا میں لوگوں کا اچھے الفاظ میں یاد کرنا کس قدر باعث رحمت ہے اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے جنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی جب دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی مضمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو آپ نے تین بار فرمایا واجب ہو گئی اور ایک دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو بھی آپ نے تین بار فرمایا واجب ہو گئی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جنازے کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی اور جس جنازے کی تم نے مضمت بیان کی اس پر جہنم واجب ہو گئی تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو سلام سلام ہو یعنی فرشتے جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص شام کے وقت یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین پہلیا کرے تو اسے بچھو نہیں کٹے گا مضوع کو نے فرمایا کہ جو شخص یہ آیت صبح و شام پڑھ لیا کرے وہ زہریلے جانوروں سے امن میں رہے اور اگر کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھ لے تو ڈوبنے سے محفوظ رہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم